اسلام علیکم ٹریڈرز میرا نام شاہد حسین اور آج ہم بات کرنے والے پل بیکس کے بارے میں پل بیکس یا ریڈریسمنٹ جس کو بولا جاتا ہے دراصل ٹریڈنگ کی اس فیلڈ میں آپ کا سورس آف لرننگ جو بھی ہے یوٹیوب ہے یا آپ منٹور کسی سے سیکھ رہے ہیں یا جو بھی سورس ہے آپ کا سیکھنے کا اس میں ایک چیز کو ڈیفرنٹ نیمز سے مخاطب کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ کنفیوزن کریٹ کرتا ہے اب پل بیکس اور ریڈریسمنٹ ہیں سیمی چیز ان کی آئیڈنٹیفکیشن کرنے میں ہم انویلڈ اور ویلڈ پل بیکس کو اکٹھائی سمجھ لیتے ہیں تو ہماری جو سٹرکچر میپنگ ہوتی وہ بلکل ہی غلط ہو جاتی ہے چاہے آپ پرائیس ایکشن کی بیس پہ کام کر رہے ہیں چاہے آپ ایس ایم سی کی بیس پہ کام کر رہے ہیں سٹرکچر کی جو آئیڈنٹیفکیشن ہوتی وہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پل بیکس یا ریڈریسمنٹ ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں غلطی کر دی تو پھر آپ کا سارا انیلسز کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم ٹریڈنگ میں کئی ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں اس کو ہر سیچویشن میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہوتا ہے ٹریڈر سے ہوتے ہیں یوٹیوبر سے ہوتے ہیں وہ سیم چیز اپنا کانٹینٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹریٹیز سکھاتے رہتے ہیں لیکن کون سی سٹریٹیجی کس سیچویشن میں آپ کو کام دے گی اور کون سی سیچویشن میں نہیں کام دے گی یہ کوئی بندہ نہیں سکھاتا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کبھی یہ سٹریٹیجی کام کرتی کبھی نہیں کرتی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سٹریٹیجی آپ نے سیکھ کیوں وہ صحیح کنڈیشن پر لگا رہے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ وہ ہر بار کام کرے ایسا بھی نہیں ہے تو یہ جو چیزیں میں سکھا رہا ہوں یہ ساتھ ساتھ میں کہاں کہاں پر اپلائی ہوں گی کب کب اپلائی ہوں گی کب کب نہیں اپلائی ہوں گی یہ ساتھ میں میں بتاتا رہوں گا تو اس کے لئے ضروری یہ کہ آپ جو چیزیں میں اپلوڈ کرتا ہوں ایک ہی ٹاپک میں ہر چیز تو نہیں ڈسکس ہو سکتی تو اس میں میں یہ کیا کروں گا جو اگلا ٹاپک آیا کرے گا اس میں پچھلے ٹاپک کی بھی رویئن کیا کروں گا اور کہاں پر اپلائی ہو رہی کہاں پر ویلیڈ ہو رہی وہ انویلیڈ ہو رہی وہ ساتھ میں ڈسکس کیا کروں گا اس کے لئے ضروری آپ جو میں پلائی لیس بناوں گا اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا وہ ترتیب وائز آپ دیکھیں رینڈم ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ خود اس میں کنفیوز ہوں گے چلے ٹاپک پہ آتے ہیں ہم ویلیڈ اور انویلیڈ پل بیکس کیا ہوتے ہیں ان کی ایڈینٹیفکیشن کیسے کریں گے یہ ہم سیکھتے ہیں تو چلیے سکرین پہ بات کرتے ہیں ہلے جی تو ہم واپس چارٹس پہ آگئے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو ایک اپ ٹرینڈ ہے اور اس میں یہ جو ڈاؤن کے مووز آتے ہیں اس کو ہم ریٹریسمنٹ یا پل بیک کا نام دیتے ہیں ایسی ہے نا تو ضروری نہیں کہ جو پل بیک زیادہ گہرا ہوگا یا زیادہ بڑا ہوگا وہ ویلیڈ پل بیک ہوگا میں بھی ہو سکتا ہے کئی بار کہ آپ کے پاس یہ والا پل بیک انویلیڈ ہو یہ بھی انویلیڈ ہو یہ جو سب سے چھوٹا ہے یہ آپ کے پاس ویلیڈ پل بیک کا لائے اس کی کیا کریکٹر ریسٹکس ہوں گی وہ تو میں ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس چیز پہ آپ لوگوں نے نہیں جانا کہ یہ جو پل بیک ہے جتنا بڑا ہوگا وہ ویلیڈ ہوگا اور چھوٹا ہوگا تو وہ ان ویلیڈ ہوگا ایسی کوئی بات نہیں کہی بار ایسے ہوتا بڑے بڑے پل بیک آتے ہیں لیکن وہ ویلیڈ نہیں ہوتے ریٹریسمنٹ سے ہوتی ہیں اور ایک چھوٹی سی کینڈل جو ہوتی وہ ایک پل بیک بنا دیتی ہے فار اگزیمپل میں ادھر ایک سٹرکچر بناتا ہوں کینڈلز کی صورت میں ایک نیچرل سا تاکہ آپ کو چیزیں تھوڑی سی صاف صاف سمجھائیں تو یہ لیں جی میں نے ایک سٹرکچر آپ کے پاس بنایا بلکل نیچرل سا کیونکہ مارکیٹ میں اور ہی زیادہ گند بجا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہی ہوتی اس لئے میں نے ایک نیچرل سا بنایا لیکن یہ صاف سترہ سا ایک سٹرکچر ہے اب ہمارے پاس ایک پل بیک آپ کہیں گے کہ یہ والا آیا ہے ہمارے پاس یہ ایک پل بیک ہے یہ بھی ایک پل بیک ہے یہ بھی ایک پل بیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس دو پل بیک ہیں یہ انویلڈ ہیں یہ والے یہ ہمارے پاس انویلڈ پل بیک ہیں جو پہلے دو ہمارے پاس آ رہے یہ بھی انویلڈ ہے یہ بھی انویلڈ ہے اور یہ والا پل بیک جو سب سے چھوٹا تھا یہ ویلڈ ہے اب ان میں کیا کریکٹرسٹکس ہیں یہ میں بتاتا ہوں ہمارے پاس سب سے ویلڈ پل بیک وہ ہوتا ہے جو سابقہ ہائیسٹ کینڈل کے لوگ کو بریک کرتا ہے اب ایک بات ذہن میں رکھلے ہم مارکیٹ سٹرکچر میں ایس ایم سی میں یا مارپس کوئی بھی پرائیس ایکشن ہوتا ہے ہم کسی بھی پوائنٹ کو ایک مقصود نام تب دیتے ہیں جب اس نے کوئی خاص کارنامہ کیا ہو یہ ذہن میں رکھلے خاص کارنامہ مطلب کسی ہائی کو بریک کیا ہو جس کی کوئی ویلیوٹری یا کسی لوگ کو بریک کیا ہو تب ہم اس کو ایک ویلیڈ نام دیتے ہیں چاہے وہ ضروری نہیں پول بیک میں صرف بات کر رہا ہوں سٹرکچر میپنگ کی سارے کی بات کر رہا ہوں فار ایکزمپل یہ میرے پاس سب سے ہائیسٹ کینڈل یہ بنی تھی اپنے وقت میں ٹھیک ہے اب یہ جو پول بیک آیا نہ تو اس پول بیک نے اس لوگ کو بریک کیا نہ اس چوٹی کو بریک کیا یہاں سے لے کر یہاں تک اس نے کوئی خاص کارنامہ نہیں دیا یا تو یہ ہائیسٹ کینڈل کے لوگ کو بریک کرتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ویلیڈ پول بیک ہے کیونکہ اس کے نیچے آپ کی لیکوڈیٹی پڑی ہ ہر کینڈل کے نیچے آپ کی لیکوڈیٹی پڑی ہوتی ٹھیک ہے تو جو کینڈل آپ کی ہائیسٹ کینڈل کی لیکوڈیٹی لے گی اس کینڈل کو ہم ایک پول بیک کہیں گے چاہے وہ ایک کینڈل کی صورت میں ہو یا چار پانچ اکٹھی کینڈل کی صورت میں ہو ٹھیک ہے فار ایکزمپل میرے پاس یہ اب ایک پول بیک ہے اس کو میں نے ویلیڈ کیوں نہیں قرار دیا یہ ویلیڈ اور یہ ویلیڈ کب ہوتا یہ ہائیسٹ کینڈل یہ تھی اس کے بعد یہ کینڈل بنی نہ تو اس نے اس کے ہائی کو توڑا ہائی کو توڑتی پھر پول بیک نہیں کلاتی ہاں پھر پول بیک ہو جاتی کیوں میں بتاتا ہوں فرض کریں یہ اس کینڈل سے یہ کینڈل ہائی تھی اب اس کینڈل کا لو یہ تھا اس لو کو اگلی مارکٹ موف نے بریک کر دیا ہے چیک کریں پھر ہم اس کو ایک ویلڈ پول بیک کہہ سکتے تھے یا دوسری بات کہ یہ ہائیسٹ کینڈل تھی اس کا لو یہ بریک پڑا تھا اگر یہ بریک ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی یہ ایک ویلڈ پول بیک ہے ضروری نہیں کینڈل کلوزنگ دے یہاں پر وک بھی چھوڑ دے پھر بھی وہ ایک ویلڈ پول بیک ہی کلائے گی اس طرح سے وک بھی چھوڑ دے پھر بھی وہ ایک ویلڈ پول بیک کلائے گی لیکن ہمارے پاس اس طرح سے کینڈل پڑی تو یہ کوئی ویلڈ پول بیک نہیں یہ جو ہائیسٹ کینڈل ہے اوپر سے بھی کور ہے اور نیچے سے بھی یہ بریک ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ یہ ایک ویلیڈ پل بیک ہے سمجھائی کہ نہیں ہاں یہ صورت بھی کہ ہمارے پاس یہ ہائیسٹ کینڈل اور اس کا لو یہ پڑا ہوا ہے تو پھر بھی ویلیڈ پل بیک آپ کے پاس ہوتا کیسے کیونکہ ہمارے پاس پچھلی جو ہائیسٹ کینڈل وہ یہ تھی اس کا لو یہ پڑا تھا تو یہاں سے لے کر یہاں تک ایک پل بیک کلاتا ٹھیک ہے نا ہاں ایسے ہوتا کہ اس کینڈل نے بھی بریک نہ کیا ہوتا اس کو اس طرح سے ہوتا ٹھیک ہے اور یہ ہائیسٹ کینڈل ہے پھر کوئی ویلیڈ پل بیک نہیں کیونکہ ہائیسٹ کینڈل یہ تھی اس کا لو بھی نہیں بریک ہوا اس کے بعد ہائیسٹ کینڈل یہ بنی اس کا بھی لو بریک نہیں ہوا تو یہ انویلیڈ ہوتا اب یہاں پر چیک رہے ہائیسٹ کینڈل یہ تھی اس کا لو اس ریڈ کینڈل نے بریک کر دیا اور ایک اور بات ضروری نہیں کہ ریڈ کینڈل ہی ہو آپ کے پاس گرین کینڈل بھی ہو تو وہ لو بریک کرے تو وہ بھی ویلڈ پل بیک ہی کہلائے گی فار اگزمپل یہ گرین کینڈل تھی لیکن اس کی نیچے ایک وک جو آئی ہے اس نے اس کینڈل کے لو کو بریک کیا تو آپ کے پاس یہ ایک ویلڈ پل بیک کہلائے گا یہاں سے لے کر یہاں تک کیونکہ ڈاؤن موو جو آیا تو وہ یہاں آپ اس پورے زون کو ایک ویلڈ پل بیک کہہ سکتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ آئی تو بتا دینا نہ آئی تو بھی کوئیسٹنز ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں سیم اسی طرح ڈاؤن ٹرینڈ میں کیا ہوتا ہے اب ڈاؤن ٹرینڈ کے لیے میں علاہدہ سے کینڈلز بناوں گا تو یہ بھی ایک لیندی پرسیجر ہوتا ہے چلے کرتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس چیک کریں یہ میں نے ایک ڈاؤن موو بنایا مارکی ڈاؤن ٹرینڈ میں آپ کے پاس چال رہی ہے اس طرح سے تو ہمارے پاس یہاں پر تین پل بیک فرس کرے پڑے ہوئے یہ والے ان میں سے کوئی بھی پل بیک کب ویلڈ ہوگا اس کی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لویسٹ کینڈل جو پریزنٹ کینڈل ہوگی اگر اس کا ہائی بریک ہوتا ہے جس طرح اب ٹرینڈ میں ہائیسٹ کینڈل کا لو بریک ہو تو ہم پل بیک کہتے ہیں ادھر لویسٹ کینڈل کا ہائی بریک ہو تو پھر آپ ایک ویلڈ پل بیک کہیں گے تو ہمارے پاس یہ لویسٹ ایک کینڈل تھی اس کا ہائی یہ پڑا ہوا تھا تو یہ مارکیٹ نے پل بیک لیا لیکن ہائی بریک نہیں ہوا تو یہ ایک ویلڈ پل بیک نہیں ہے اس کے بعد یہ بھی لویسٹ کینڈل تھی اس کا ہائی یہاں پر پڑا ہوا تھا تو مارکیٹ آئی اس کے ہائی کو بریک نہیں کر پائی تو یہ بھی ایک ویلڈ پل بیک نہیں ہے اب یہ چیک کریں یہ لویسٹ کینڈل اپنے وقت کی تھی اس کے کینڈل کے ہائی کو اس گرین کینڈل نے بریک کر دیا تو یہ ہمارے پاس ویلیڈ پول بیک ہے تو ہمارے پاس یہ ایک سٹرکٹر اس طرح سے بنے گا اور یہ اس طرح سے مووڈ ڈاؤن جائے گا ایک سنگل لیک کی صورت میں اب دوسری بات یہ ہے یہ تھوڑا سے زیادہ خراب ہوگے چلیں میں صاف کر دیتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس فرض کریں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ہمارے پاس جو لو بنا ہے اب یہ لوہر لو ہے اور یہ لوہر ہائی ہے اس کے لئے اس کے لئے بھی الگ ایک کرائے کرائٹیوریاں بنتا ہے وہ کس طرح سے ہوگا وہ بھی میں آگے بتاؤں گا تو یہ صرف ایک پول بیک کی میں نے آپ کو identify بتائیے اب فرض کریں کہ میرے پاس یہ جتنے بھی پول بیک بنے ہیں یہ بھی ایک والیڈ پول بیک تھا یہ بھی والیڈ پول بیک ہی ہے تو آپ Extension Slow Expans slide کی بھی bipol ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک structure کب identify ہوتا ہے کہ یہ higher high تھا یہ higher low تھا higher low تو آپ لوگوں پتہ ہے جب highest previous higher high break ہو تو جو bottom بنتا ہے وہ higher low ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس کے لئے پہلے ضروری تھا کہ آپ کو market میں pullbacks کی identification ہو اب یہاں پر فرض کریں ہمارے پاس یہ ایک pullback valid تھا یہ invalid pullback تھا ٹھیک ہے یہ ایک valid pullback تھا ٹھیک ہے اور یہ invalid pullback تھا تو آپ کیا کریں گے یہ valid pullback تھا ہمارے پاس market हявی ہی ہے آپ نے فرض کریں کہ یہ اس کو higher high کا نام دے دیا تھا اس کو higher low کا نام دے دیا تھا اس کے بعد یہ آپ کے پاس sentiment pullback تھا یہ بھی آپ کے پاس valid pullback تھا یہ ایک invalid pullback تھا اب آپ اس کو higher high اور اس کا higher low کا نام دیتے تو وہ آپ نے structure mimping غلط کر دیتی تھی کیونکہ آپ کو آپ نے ایک invalid pullback کو structure میں ایڈ کر دیے کیونکہ آپ کے پاس single move تو یہ بنتا تھا یہ higher low اور یہ higher high ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ higher low اس کو نام دے دیتے ہیں اور یہاں پر آپ demand ڈونتے ہیں وہ stop loss it ہوتر پھر مارکٹ اوپر چلی جاتی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مارکٹ نے structure shift کیا تھا مارکٹ کو تو down جانا چاہیے تھا لیکن یہ کیا دوبارہ سے اوپر چلی گئی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر مارکٹ میکر سے اس طرح سے بھی manipulate کرتے ہیں اس کے لئے سب سے زیادہ important یہ تھا کہ آپ کو structure mapping کرنی ہے ایسا ہی طرح سے اب میں ڈاؤن میں جاتا ہوں تو آپ کو یہاں پر check کرواتا ہوں یہ ethereum کا chart ہمارے پاس ایک گھنٹے کا time frame ہے تو یہ check کریں فرض کریں کہ میرے پاس یہ ایک invalid move تھا اب ایک اور چیز میں بتاؤں اب آپ نے فرض کریں گے میرے پاس ایک valid move تھا یہ highest میں یہاں سے candles کی صورت میں بکھاتا ہوں یہ change of character وغیرہ کو ایک بار چھوڑیں یہ میرے پاس مارکٹ میں لو ایک up move گیا highest candle یہ والی تھی یہ green یہ green candle highest candle ہے اس کا low آپ کے پاس یہ پڑا ہوا ہے تو جیسے مارکٹ نے اس کے low کو break کیا آپ کے پاس یہ valid pullback آ گیا یہ ایک valid pullback تھا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے اب مارکٹ میں یہ اب آپ نے یہ اس کو ایک pullback کا نام نہیں دینا کیوں کیونکہ یہ pullback اس pullback کے اندر ہے تو اس کو آپ نے نام نہیں دینا highest candle ہوگی نا highest candle تو یہاں پر کوئی highest candle نہیں اس کے بعد تو یہ pullback نہیں یہ تو already pullback کے اندر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس highest candle یہ بنی اس کا low یہ تھا یہ ایک green red candle بنی لیکن highest candle کے low کو نہیں break کیا تو یہ کوئی pullback آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بعد مارکٹ میں یہ ایک highest candle بنی اس کے low کو break کیا تو یہ بھی آپ کے پاس ایک valid pullback تھا اس کے بعد آپ کے پاس مارکٹ میں یہ highest candle یہ بنی اب دیکھیں نا مائنیوٹ سا فرق ہے لیکن یہاں پر pullback ایک پڑا ہے آپ کے پاس highest candle یہ red کا top بنے کیونکہ یہ اس candle سے اوپر ہے تو اس کا low یہ پڑا تھا مارکٹ نیچے اس کے لوگ کو break کیا تو آپ کے پاس یہ ایک valid pullback ہے اب یہاں پر چیک کریں اب لوگ کیا کریں گے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نہیں صرف pullbacks دیکھیں اور اس کو higher low کا اور اس کو higher high کا نام نہیں دینا ہے اس کے لیے الیدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا higher high کون سا تھا اور higher low کون سا تھا جو چیزیں ہم نے سمجھے یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں وہ چھوٹے time frame میں آپ کو کام دے سکتی یہ چیز کہ higher high higher low higher high higher low higher high higher low جب آپ کو ایک valid pullback کا بھی پتا چیزیں for example تینوں ہی valid pullbacks تھی تو آپ نے pullback سے یہ guarantee نہیں لے لینے کیا higher high تھا اور یہ higher low تھا اس کے لیے الیدہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی candles کو دیکھنا پڑتا ہے ہاں چھوٹے time frame کے لیے یہ صحیح ہے اب بڑے بڑے یوٹیوبر بڑے بڑے ادھر mentors بیٹھے ہوتے جو اس طرح سے structure پڑھاتے اور اندر demand اور order block دکھا کر کہتے ہیں کہ جی اب آپ trading کر سکتے تو یہ بالکل ہی غلط ہے کئی بار پھر ایسی situations ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس higher high تھا یہ higher low تھا last آپ کے پاس جو red candle ہے وہ order block ہے تو market آپ نے چلے یہ سارے order block فرس کرے لے لیے مارکٹ نے کیا کیا اس کو break کیا اب آپ کہیں کہ change of character ہو گیا مارکٹ آپ نیچے کو جائے گی overall چیک کریں مارکٹ تو مزید اوپر چلی گی پھر تو آپ کے تو stop loss ریٹ ہو گیا نا آپ کو آپ کی تو لگ گئی تو یہ کیسے ہوا تو اس کے لیے آپ نے structure mapping آپ کو نہیں آئی نا صحیح یہ آپ کے پاس کوئی higher low نہیں تھا نہ یہ کوئی higher high تھا ٹھیک ہے اب آپ کو کیسے پتا چلتا کونسا آپ کے پاس higher low تھا higher low آپ کے پاس یہ تھا یہ والا point اب آپ یہ نہ کہنا کہ یہ پھر ہمارے پاس pull back نہیں تھا یہ بھی pull back تھا ایک valid pull back تھا لیکن یہ چیزیں ہم بعد میں discuss کریں گے یہ ویڈیو بہت زیادہ length ہی ہو جائے گی otherwise کیونکہ آپ ہمارا topic صرف valid pull back سے باقی کی چیزیں ہم آگے discuss کریں گے اگر آپ ترتیب وائز اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اب میں پیچھے آتا ہوں یہاں پر چیک کریں یہ یہ دیکھیں میرے پاس یہاں سے مارکی ٹیک آپ ٹرینڈ میں آئی ہے جی اور میرے پاس ایک یہ pull back highest candle یہ تھی highest candle کا low break نہیں ہوا تو یہاں سے آگے تک کوئی بھی pull back آپ کے پاس نہیں آیا فیلال یہاں سے لے کر کیونکہ highest candle یہ بنی ہے اس کا low break نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد highest candle یہ بنی ہے اس کا low break ہو یہ pull back نہیں تھا یہاں سے لے کر یہ pull back تھا آپ کے پاس اب چیک کریں میں اس pull back کو مارک کر دیتا ہوں آگے یہ دیکھنا کیسے آپ کو کام دیتا ہے یہ pull back میں نے ایک بنا دیا یہ والا ٹھیک ہے اب چیک کریں مارکیٹ یہاں پہ آئی یہ چیک کریں مارکیٹ یہاں پہ آئی ایک سپورٹ دوسری بار مارکیٹ نے سپورٹ لیا اور اچھا خاصہ آپ کو return دیا ہے تو یہ چیز ہے ایک بار مارکیٹ آپ کے pull back کے پاس آئی انٹریلی پروفٹ پھر سے پروفٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتا ہوں ایک example میں نے ادھر دیکھی تھی کیونکہ میں نے پہلے ویڈیو پوری record کی ہے لیکن وہ proper record ہوئی ہی نہیں تھی ہاں یہ چیک کریں یہ point تھا یہ دیکھیں مارکیٹ اب trend میں جا رہی ہے میرے پاس ایک تو سب سے پہلے یہ ایک pull back بنا یہ highest candle تھے اس کا low اب ایک اور چیز دیکھنی آپ نے یہ pull back بنا مارکیٹ اوپر گئی دوبارہ مارکیٹ اس pull back میں آئی تو یہ mitigated pull back کہلائے گا اس یہ بعد میں آپ کو زیادہ کام نہیں دے گا کیونکہ mitigated جو pull backs ہوتے ہیں وہ ایک pull backs جو ہوتے ہیں ان میں order blocks ہوتے ہیں major sport ہوتی تو وہ ایک بار آپ کی touch ہوگی تو دوبارہ بہت زیادہ چانس ہوتے کہ وہ کام نہ کریں اب یہ تو کام ختم ہو گیا اس کا اس کے بعد یہ جو مارکیٹ نے down move لیا یہ خود ایک آرڈر آپ کے پاس pull back آیا valid کیونکہ highest candle کا low آپ کے پاس یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مارکیٹ نے break کر دیا یہ آپ کے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک ایک pull back ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک pull back آیا اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے highest candle بنائے اور یہ آپ کے پاس pull back اب چیک کریں میں اس pull back کو ایک بار جھوڑتا ہوں یہ میرے پاس ایک pull back تھا یہ highest candle تھی اس کا low آپ کے پاس یہ پڑا تھا تو یہ مارکیٹ اس اگلی red candle نے break کر دیا یہ آپ کے پاس ایک pull back تھا چیک کریں مارکیٹ آئی اور اس pull back نے کس طرح سے آپ کا کام کیا آگے اگر مارکیٹ آتی تو چیک کریں مارکیٹ نے exact pull back کو touch کی اور pump تو یہ ایک ہے اس چیز کی لیکن آپ نے اس طرح سے entry نہیں لینی کہ pull back کو مار کر کے وہاں سپورٹ بنا کے entry لے لیں یہ صرف میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ کس طرح سے response کرتی ان چیزوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیک کر رہے highest candle آپ کے پاس یہ تھی highest candle اس کا low break ہوا یہاں پہ highest candle کا low break ہوا یہ highest candle کا low break ہوا یہ آپ کے پاس ایک pull back تھا ٹھیک ہے مارکیٹ یہاں سے pull back سے نکلی ہے دوبارہ اس میں آئی ہے آپ نے entry لی تو آپ نے پھر سے profit ایک گین کیا اب چیک کریں مارکیٹ اوپر گئی ہے لیکن آپ اس طرح سے نہیں کرتے کہ آپ نے یہاں pull back پہ entry لے لی اور نیچے stop loss یہ تو بہت بڑا ہو جاتا تو pull backs کو refine کرنا ہوتا ہے ان کے اندر major sport پڑی ہوتی ہے وہ کیسے find کریں گے وہ آگے کی بات ہے تو یہ pull backs تھے میرے بھائی یہ بہت زیادہ important ہے جب آپ کو pull backs measure کرنا صحیح آگئے identify کرنا آگئے تو آپ structure کو صحیح طرح سے identify کریں گے for example یہ میرے پاس کوئی pull back تھا اس کو میں نے مارک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس یہ ایک pull back بنا اس کو مار کیا یہ pull back بنا اس کو مار کیا یہ pull back بنا اس کو مار کیا ٹھیک ہے اس کے بعد مارکٹ مزید اوپر گئے یہ pull back بنا اس کو مار کیا ٹھیک ہے اس کے بعد نئے pull backs بنتے گئے اب ایک لوگ یہاں پر اگر دوسری طرح سے آپ روایتی طریقے سے کریں گے کہ یہ higher high تھا higher low higher high یہ change of character ہو گیا مارکٹ کو تو نیچے جانا چاہیے مارکٹ مزید اوپر کیوں گئی یہاں پر آپ پھستے ہیں پھر تو یہ pull backs ہے اس طرح سے آپ نے pull backs کی identification کرنی ہے اور structure کو map کرنا لیکن structure کے major highs اور lows کیسے identify ہوتے ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا لیکن یہ آنا اس کے لئے پہلے ضروری تھا جب آپ کو pull backs کی سمجھ آئے گی اس کے بعد structure mapping صحیح کرنا آپ کو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں میرے میں ایک بار ڈاؤن موو میں بھی چلتے میں آپ کو نیچے کی طرف مارکٹ میں دکھاتا ہوں تو یہاں پر کچھ ڈاؤن موو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ڈاؤن موو میں آپ کو چیک کرو deliberate م Peters مو میں آپ کو چیک کروا ہوں ڈاؤن مو میں مارکٹ ہوں ڈاؤن میں آ رہی ہے ons low somちょکڈ passo ٹھیک ہے tjep ڈاؤن strum د Technologies یہاں تک اب آپ غور تھوڑا سا کریں یہاں سے لے کر یہاں تک جو پل بیک بنا ہے مارکیٹ یہاں سے نکلی پہلے نکل کر اسی کو ری ٹیسٹ کر کے دوبارہ سے نیچے گئی ہے تو یہ میرے بھائی امپورٹنس ہے اس کے بعد آپ کے پاس پل بیک لویسٹ کنڈل یہ آپ کے پاس ایک پل بیک بنا ٹھیک ہے اس کے بعد چیک کریں مارکیٹ نیچے گئی ہے اور اسی پل بیک کے اندر سے ہو کر پھر سے نیچے گئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آگے شفٹ ہو گیا پل بیک آپ کا یہ آگیا ہاں بس ٹھیک ہے یہ ایک پل بیک آپ کے پاس آگے مزید آ رہا ہے اگر یہاں سے یہ پل بیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آگے مارکیٹ اپنا کریکٹر چینج کر کے اوپر چلی جائے وہ الگ بات ہے لیکن یہ ایک پل بیک آپ کے پاس ہو چکا ہے مارکیٹ مزید نیچے آئے گی تو یہ آپ کے پاس ایک میجر کی لیول پڑا ہے اب آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ ایک میجر کی لیول تھا کیونکہ یہ آپ کے پاس پورا ایک پل بیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو مارکٹ زیادہ سے زیادہ یہاں تک جا سکتی ہے اب آپ نے اگر اس کو پل بیک سمجھا ہوتا ہے اس کو تو مارکٹ نے تو آپ کا سٹاپ لاؤ سٹ کر جانا تھا پھر سے میں بتاتا چلوں کہ پل بیکس کی بیس پر آپ نے انٹری نہیں لینی پل بیکس کے اندر بھی بڑی چیزیں ہوتی وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ہے آگے انشاءاللہ بات کریں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا جو ویڈیوز آ کے آئیں گی وہ اسی طرح سمارٹ منی کونسپٹ کے ساتھ ہی چلیں گی اور صرف سمارٹ منی کونسپٹ کی بیس پر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو ان میں بھی بہت زیادہ لوگ مارکٹ میکرز مینپلیشن کر لیتے ہیں جب آپ اپنی دو تین سٹریٹیجز کو دو تین چیزوں کو کمبائن کر کے یوز کریں گے تو بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ہیں گے اور اگزیمپل آپ اپنا پرائیس ایکشن اور یہ سمارٹ منی کونسپٹ کو ملا کر یوز کرتے ہیں چارٹ پیٹرنز کو بھی ساتھ آپ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایکیوریٹ ریزلٹس ملتے ہیں اب ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ کہیں کہ میری دس میں سے دس ٹریڈ سہی جائیں تو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے آن کی لگ کی بیس پر سال میں ایک بار دو بار ہو جائے تو ہو جائے لیکن جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہمارے ہنڈریڈ پرسنٹ ایکیوریٹ سیگنل سے جو دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہنڈریڈ پرسنٹ ریٹ جاتی وہ سارا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ دنیا کا بڑے سے بڑا جو ٹریڈر ہے اس کی دس میں سے دس ٹی پیز ہٹ نہیں کرتی ٹیک ہے آپ کی دس میں سے چھے سے سات ٹی پیز ہٹ کر دیں آپ بہت اچھے ٹریڈر کر لائیں گے ٹیک ہے ہاں لگ کی بیس پہ کئی بار ہو جاتا دس میں سے نو دس ٹی پیز ہٹ کر جاتے ہیں لیکن اور ریگولر بیس ایسا نہیں ہوتا ٹیک ہے تو آپ کا پیسہ کیسے بنتا ہے وہ رسک مینجمنٹ سے بنتا ہے رسک مینجمنٹ اگر آپ کو نہیں آتی میرے بھائی تو پھر آپ جتنی بھی سٹریٹیجی سیکھ لیں جو بھی کر لیں آپ پروفٹ میں نہیں آ سکتے اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ڈسپلن لائیں گے مارکیٹ میں اپنی ٹریڈنگ میں تو ہوئی پروفٹ بنے گا ایسے جواری بن کر آئیں گے تو پھر فائدہ نہیں یہ ساری چیزیں ٹریڈنگ سائیکالوجی میں آتی ہیں انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے اور ویڈیو کا رسپانس تھوڑا سا اچھا آنا چاہیے دوستوں میں آگے شیئر کر رہی ہیں چیزیں اگر آپ لوگ رسپانس نہیں کریں گے تو میں اپنا کام کہا جب نے سٹوڈنٹس جن کو سکھا رہا ہوتا ہوں پرسنل میں ان کو چھوڑ کر یہ کانٹینٹ کیسے بناوں گا ٹھیک ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں کیا رائے ہیں آگے کوئی بیٹھا ہی نہ ہو تو میں کیا کروں پھر پھر وہی لوگ فیسز دے کر آ کر میرے پاس بیٹھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں دوسری بات ایک اور بھی یوٹیوب پہ ہم جو چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک وہ بہت شاٹ ہوتی ہیں اب میں یہ ویڈیو زیادہ لانگ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ لوگ شاٹ چیزیں اب اس میں پل بیکس میں اور کئی چیزیں جو میں ڈسکس کرنے بیٹھوں تو میرا ڈیٹھ دو گھنٹے کا لیکچر چلا جائے اور اس میں آپ کے پھر کئی کوئیسٹنز ہوتے ہیں اب میں ہر بندے کا لیدہ بٹھا کر اس کے کوئیسٹنز تو نہیں چیک کر سکتا ہر بندے کے آگے وہ پریکٹس کرے گا تو وہ تو چیک نہیں کر سکتا نا یہ چیز ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ فیسز لیتے ہیں یوٹیوب پہ سکھائیں لیں یوٹیوب پہ میں سکھا رہا ہوں لیکن یہاں پر اب آپ کیا کریں گے آپ کے کئی کوئیسٹنز ہوں گے مجھے کیا پتا آپ کی کیا کوئیسٹنز ہیں یہ چیزیں ہوتی ہاں کئی ہوتے ہیں جو چیزوں کو بہت جلدی پک کر جاتے آکیوریٹ جو بات ہوتی وہ پک کرتے ہیں اور پھر اس کو سال بھی کر لیتے لیکن اس میں بھی کئی کمیہ رہ جاتی پھر پریکٹس کرتے ہیں یہ چیزیں باقی انشاءاللہ میں پوری یہاں پر سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آگے دوستوں میں شیئر کریں اور جو پہلے میں نے ایک بیسک سا کورس ادھر ڈالا ہوا ہے پلی لسٹ میں اس کو بھی آگے ریفائن کروں گا اور ایس ایم سی کا پورا ایک کورس بنا کر میں آپ کو دوں گا پھر میں پرائیس سیکشن آہ وہ ساری آہ فنڈامنٹس پہ بات کروں گا آنچین انیلسز پہ بات کروں گا لیکن یہ کہ کمیونٹی تھوڑی سی بڑھائیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں گروپس میں شیئر کریں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ